اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم جس طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ مختلف موضوعات کے ساتھ ساتھ کچھ سوالات کے جوابات کا سلسلہ بھی رکھا جائے گا بعض سوالات ایسے ہوتے ہیں جو مومنین کی طرف سے متعدد دفعہ پوچھا جاتے ہیں کئی دفعہ وہ پوچھا جاتے ہیں تقرار ہوتا ہے ان کے اندر تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمومی ایک جو ماحول ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اس قسم کے سوالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ آیا ولایت فقی اسلامی ہے یا ایرانی ہے کیونکہ بہت سارے جو ہیں آج شیعہ بھی حتی ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جب ولایت فقی کی بات کی جاتی ہے یا ولی فقی کی بات کی جاتی ہے یا نظام ولایت فقی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو فوراں ایک ذہن میں سوال آ جاتا ہے اٹھتا ہے کہ یہ مولانا تو ارادی عزم کی بات کر رہا ہے تو یہاں پر اس سے پہلے کہ میں آپ کی حدمت میں سوال ارز کروں کچھ اور مطالب بھی ارز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں آتا ہے خود ایران کے اندر جب انقلاب اسلامی برپا ہوا تو کچھ علماء بھی ایسے موجود تھے اور کچھ خواس ایسے موجود تھے جنہوں نے یہ بات کی تھی کہ ولایت فقی کا تو یہ تو امام خمینی کی ایجاد ہے یعنی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہی بات جو ہے آج تک ایک بڑی تعداد علماء کی ان کی زبان سے سننے میں آتی ہے کہ مثلا یہ تو ایرانیزم ہے ولایت فقی اور اگر کوئی اس کا ذکر کرے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایرانیزم کو پاکستان میں پھیلا رہا ہے تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا ولایت فقی یہ ایک سوال ہے کہ آیا ولایت فقی اسلامی ہیں یا ایرانی ہیں تو اگر کوئی دین کا متعلق کرے اس کا البتہ پس منظر ہے کہ ایسا کیوں ہم تصور کرتے ہیں جب ولایت فقی کی بات آئی جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس نظام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو آیا یہ کوئی امام کی ایجاد تھی یا کتابوں کے اندر ہی یہ چیز موجود تھی اور امام نے اس کو نظام کے طور پر پیش کیا تو یہ تو بڑی واضحی بات ہے کہ اگر امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کا انسان متعلق کر رہا تو بالکل واضحات میں سے ہے کہ امام نے یہ اپنا کوئی نظریہ نہیں پیش کیا بلکہ یہ اسلامی نظریہ ہے اور یہ ہماری کتابوں میں پہلے موجود تھا لیکن صرف کتابوں کی حد تک موجود تھا اور امام اس سے آشنا نہیں تھے اور بعض خواست بھی کیونکہ اس سے آشنا نہیں تھے اس وجہ سے اس مسئلے کے متعلق پروپوگنڈا کیا گیا اس کا میں تھوڑا سا تاریخی بھی ہم جائزہ لیتے ہیں اس مسئلے کا کہ کیوں مثلا ایسے موضوعات یا اسلام کا سیاسی چہرہ اور سیاسی تفسیر کی جاتی ہے تو لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نظام کہاں سا ہے تو اس کا ایک تاریخی پر سے منظر بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں خلاصہ اس کا عرض کروں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں حضرت علیہ علیہ السلام نے چار سال حکومت کی ہے جو حکومت اسلامی جس کو ہم کہتے ہیں پھر اس کے بعد چھے ماہ موقع ملا امام مشتبہ علیہ السلام کو اس کے بعد ایک تولانی گیپ ہے کوئی حکومت معصوم قائم نہیں کر سکے حتی امام زمانہ جلاللہ فرجہو شریب بھی حکومت قائم نہیں کر سکے اور غیبت میں چلے گئے غیبت سغرا ہوئی پھر غیبت گبرا ہوئی اس کے بعد بھی ایک دورانیاں اور یہ پورا پیریڈ بڑا ظلم ہوا ہے تشیعوں کی اوپر ایک ڈکٹیٹرشپ کا محول تھا ظلم و بربری ہے شیعہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ قاتل کیا گیا ہے ظالم حکومتوں کی جو ہے وہ جو سلسلے تھے وہ سارے تاریخ میں موجود ہیں کہ کس طریقے سے تشیعوں مشکلات سے گزر کے آج ہم تک پہنچی ہے تو اس پورے پیریڈ میں وہ حکومت والا جو تصور تھا وہ آہستہ 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 ختم ہو گیا کہ مثلا حکومت شیعہ کا جو نکت نظر تھا حکومت کے متعلق کہ حکومت کون کر سکتا ہے اور کون نہیں کر سکتا تو وہ آہستہ آہستہ وہ سلسلہ جو تھا وہ رنگ جو رنگ سیاسی تھا اسلام کا حقیقی رنگ سیاسی وہ مدہم ہو گیا پھر غیوتِ قبراء جب شروع ہوئی تو فوقہا کے لیے بھی مشکلات اسی طریقے سے تھی جس طرح پہلے سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا تھا تو اس وجہ سے فوقہا نے جو رستہ اختیار کیا وہ ظاہران جو تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ ابھی تو ایسا ماحول فرام کرنا کہ ہم حکومت بنائیں یا حکمیتِ الہی ہو اور فقی حکومت کرے تو یہ تو مشکل لگ رہے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے یہ کیا کہ ان سخت آلات میں کتابیں لکھنا شروع کی تاکہ یہ تھیوری کسی نہ کسی طریقے سے شیعہ نسل تک پہن جائے اور وہ بقایہ قام کریں تو اس وجہ سے انہوں نے احادیث کی کتابیں بڑی تعداد میں لکھی گئی رجال کی کتابیں لکھی گئی تحریک کی کتابیں لکھی گئی فق کی کسیر کتابیں لکھی گئی ان سخت آلات میں تو اس کے اندر یہ سارا میٹر موجود تھا لیکن کیونکہ وہ زمانہ کے تقاضوں کا مطابق وہ حکومتِ اسلامی والا وہ تصور آہستہ آہستہ بالکل ذہن سے نکل گیا تھا کہ ہم بھی حکومت کریں گے اس وجہ سے بعد میں جب صفیوی ان کا زمانہ آیا تو علماء کو کچھ مثلا حیثیت ملی معاشرے کے اندر لیکن پھر بھی حکومت والا تصور تو نہیں تھا یا محقق کر کی جو تھے انہوں نے کچھ حکومت کے معاملات میں انٹرفیر کیا تو وہ وہ بھی ایک خاص محدودے تک تھا لیکن باقاعدہ ایک فقی حکومت کرے زمانِ غیبت میں تو یہ اس پورے پیریڈ میں یہ چیز شیعہ کے ذہن سے نکل چکی تھی تقریباً عملی طور پر اور علماء بھی اس کو بھول چکے تھے کہ شیعہ ایک سیاسی نظام بھی رکھتے ہیں تو اب جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس کو دوبارہ آکے زندہ کرتے ہیں تو اس اتنے لمبے پیریڈ میں جو چیز بھول چکی تھی وہ اب شیعہ کو نہیں لگنا شروع ہی بعض علماء کو بھی نہیں لگی لازم بات ہے ایک بڑا گہ پا چکا تھا انہوں نے کہا جیے تو خمینی لے کے آگیا عوام نے کہا عوام میں سے بھی ایک بڑی تعدان نے کہا یہ تو خمینی کا نظام ہے تو امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے ان کو یہ سمجھائی یہ بات کہ یہ ولایت فقی اس ہی ولایت کا تسلسل ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی جو آئمہ اہل بیت علیہ وسلم کے پاس تھی تو یہ تاریخی اس کا پس منظر ہے آپ خود سوچیں کہ معاشرے کے اندر ایک چیز اگر دو سو سال تین سو سال چار سو سال نسلوں میں بیان نہ ہو تو اس کا نتیجہ کیا نگلتا ہے تو اصل یہ ہے آج اگر ولایت فقی کی کوئی بھی بات کرتا ہے کیونکہ ہم اسلام کے سیاسی اور اجتماعی نظام سے ذہنی طور پہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک سیکولر فضاء ہے امومی دین اور سیاست جدہ جدہ ہیں اسی وجہ سے امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں فرماتے تھے کہ آج بھی ایسا ہی ہے اس وقت بھی ایسا ہی تھا فرماتے تھے کہ اگر اخبار کوئی عالم پڑھتا تھا کہتے تھے یہ تو سیاسی ہے یعنی سیاسی جہت کو اصل مد نظر ہی نہیں رکھا جاتا تھا آج بھی نجف میں اسی طرح سے ایک معاول ہے کافی ساری جگہوں پہ کہ مثلا جو عالم سیاسیات میں اور ان چیزوں میں شوق اور ذوق رکھتا ہو کہتے ہیں یہ تو سیاسی ہے یعنی اس کو اہمیت نہیں دیتے تو اب یہاں پہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے وہ حاکمیت اسلامیہ کا جو تصور تھا جس کو ولایت فقی سے تعبیر کیا جاتے ہیں اس کو آ کے پیش کیا اور پھر عملاً اس کو معاشرے میں نافذ بھی کر کے دکھایا ولایت یعنی سرپرستی ہے فقی یعنی وہ جو دین شناس ہے یعنی دین شناس کی سرپرستی کہ انشاءاللہ بیان ہوگا کہ وہ فقی کن کن خصوصیات کا حامل ہو تو اس وجہ سے یہ ایرانیزم نہیں ہے یہ اسلام کی تفسیر ہے اسلام کی سیاسی اور اجتماعی تفسیر زمانے غیبت میں ولایت فقی کے ذریعے سے ہوتی ہے جس طریقے سے پیغمبر کے زمانے میں ولایت رسول اور آہمہ کے زمانے میں ولایت معصوم اور اس کے بعد غیبت کوبرا میں ولایت فقی کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ نئی کچھ چیز نہیں ہے مت تصور کریں کہ یہ کوئی نئی چیز ہے یعنی ایرانیزم ہے اگر کوئی مبلغ ولایت فقی وہ اسلام کا مبلغ ہے نہیں ایران کا مبلغ ہے یعنی ولایت فقی کو فوراً ایران کے ساتھ جوڑ دینا دن کو نہ پڑھنے کا نتیجہ ہے دکھ کی بات ہے آج ایک بڑی تعداد دین کی صحیح جو تفسیر ہے پورے نظام کے ساتھ اس سے آشنان ہے خدا بند مطال سے دعا گو ہوں کہ ہم سب کو حقیقی معنی میں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ